مکیبندری یوگی آدھتنات کی پہل پر پندرہ سے اٹھرہ نومبر تک اتر پردیش میں پہلی بار کرشی بھارت دوہزار چوبیس میلہ کا آیوجن ہوگا پردیش میں کرشی اور پشو پالن شیطر میں نئی تقنیقوں کو بڑھاوہ دینے اور اتپادن کو بڑھانے کے لیے آیوجت ہونے جا رہا ہے اس چار دیوسیے میلے کا شکروار کو رازدھانی کے ورندہ ون یوجنہ میدان میں سی ایم یوگی کے ہاتھوں شبھارم ہوگا اس میں پردیش بھر کے قریب ایک لاکھ کسانوں کی جھٹنے کا انومان لگایا جا رہا ہے میلے میں کرشی ادھوک سے جڑے دیش اور دنیا کی دو سو ایگزیبیٹرز اپنے اتپادوں اور تقنیق کی پردرشنیہ لگائیں گے گروہوار کو لوگ بھون میں بھارتی ادھوک پریسنگ یعنی سی آئی آئی دوارہ ایگرو ٹیک انڈیا کرشی بھارت دوہزار چوبیس کے آیوجن کو لے کر پریس کانفرنس آیوجت کی گئی کارکرم کی ادھیاکشتہ کرتے ہوئے کرشی اتپادن آیوجت مونی کا ایسگرگ نے کہا کہ اتر پردیش ایک کرشی پردان راج ہے جہاں پہ چھتر فیزدی بھومی کرشی اپیوگ میں لائی جاتی ہے انہوں نے بتایا کہ یوگی سرکار کسانوں کے ہتوں کو سروپری مانتی ہے اور ان کے کلیان کے لیے انیک یوجنائے چلا رہی ہے چونکہ پردیش میں کرشی چھیتر میں میکنائزیشن کی کمی محسوس کی جاتی رہی ہے کسان ابھی بھی پارم پر ایک طریقے سے کھیتی کر رہے ہیں جبکہ انہیں لائن بوائی اور زیرو سیڈ ڈریل جیسی تکنیکوں کا اپیوگ کرنا چاہیے اس سے نہ کامل اتپاد اکتہ میں وردی ہوگی بلکہ کھیتی کی لاغت بھی کم ہوگی پترکار وارتہ کے دوران انویسٹ یو پی کے سی ایو ابھیشیک پرکاش بھی موجود رہے